اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد کل رب زیدن علماء ریسپیکٹر سٹوڈنٹس آج مورخہ نو جولائی دوہزار بیس بافضل ربی ہم چیپٹر نمبر دو قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کا آغاز کر رہے ہیں یہ چیپٹر آرٹیکل تین سے شروع ہوتا ہے اور یہ جاتا ہے آرٹیکل سترہ تک ذہن میں کچھ چیزیں مد نظر رکھ لیں تھوڑا سا ریوائز کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کا مائنڈ فریش ہو جائے اسپیکٹر سٹوڈنٹس ہم قانون جس کا آپ مطالعہ کریں اس کا نام ہے قانون شہادت آرڈر اس کا مقصد ہے عدالتیں مستفید ہو سکیں اس قانون سے جو ملکی نظام نے عدالتوں کو مجبور کیا ہے کمپیل کیا ہے کہ آپ نے گواہن کی شہادت اس طریقے سے لینی ہے واجب ہے لازم ہے عدالتوں پر کہ انہوں نے ایبیڈنس کے پراسس کو کیسے مکمل کرنا ہے اس بابت لیجسلیشن نے پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا جس کا نام ہے قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور یہ عدالت کو رہنمائی معاونہ دیتی ہے گواہن کی بابت کہ کون شخص گواہ ہو سکتا ہے کون شخص گواہ نہیں ہو سکتا ہے کس شخص کو گواہی کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے کس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا گواہن کی تعداد کتنی ہونی چاہیے گواہن کی قابلیت کیا ہوگی مکمل کل لہم آرٹیکل تین سے سترن تک گواہن کی بابت ہے جس طرح عدالت پر واجب ہے اسی طرح ہمارے وقلہ سہوان پر واجب ہے ان کو پتا ہونا چاہیے گواہ کا میار کیا ہونا چاہیے اہلیت کیا ہونی چاہیے کون سا فرد گواہ ہو سکتا ہے کون سا نہیں ہو سکتا اس بابت یہ ہمارا آرٹیکل تری سے سیونٹین چپٹر نمبر ٹو اس چیز کو ڈیل کرتا ہے شہادت کا مقصد آپ لوگوں کو بتایا تھا انصاف ہو سکے حق سچ ہو سکے اور اس کی مثالیں میں دوں گا عملان جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے ڈیفینیشن جو تاریفات کے آرٹیکل تھا دو اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ علم کی تین اقسام ہیں علم الیقین این الیقین حق الیقین رسپیکٹر سٹوڈنٹ جب اللہ کی ذات آپ خاص رحمت سے آپ لوگوں کو حق الیقین کے درجے پر لے کے جائے گی جب آپ کے ہاتھوں سے کام گزرے گا صادقی سے مثال دوں گا جب آپ خود کراس اگزیمنیشن کریں گے اگزیمنیشن انچیف کریں گے جب فینل بحث کریں گے جب ارضی دعویٰ لکھیں گے جواب دعویٰ لکھیں گے بیل پیٹیشن لکھیں گے ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری کاروائیں آپ ہی لکھیں نہیں ہے یہ ضروری لیکن کم آز کم کوئی ایسا استاد ڈھونڈیں خاص کر وقلہ سہبان بہت اچھے لوگ بھی ہیں اکثری اتسینر وقلہ سہبان کی انتہائی اچھے انسان ہوتے ہیں فاردہ پرپس آف لرننگ آپ ان کی معاملت لے سکتے ہیں کہ ساری ہمیں سارے فارمیٹ دکھائیں جب ان کے آفیس میں پلیٹنگ ویڑا ہوتی ہے اس کو ذرا ابزرگ کیا کریں یہ اور ایک سادہ آسان طریقہ ہے جو میں نے ساری اقسام بتے ہی ہیں کسی عدالتی اہلمت صاحب کے پاس چلے جائیں بہت کارپریٹر ہوتے ہیں یا جائی سبان سے جب آپ اس طرح کی ریکویسٹ کرتے ہیں موسٹلی جائی سبان بھی احترام کرتے ہیں آپ لوگوں کا تو ریسپیکٹر سٹوڈنٹس پہلے ام لنگ دیکھیں ارضی دعوے کو اچھے طریقے سے فارمیٹ رکھیں جواب دعوے کو رکھیں مختلف سورس کی فوجداری مقدمات پہلے شاید بتایا تھا کہ کوئی ایک سیویل دعویٰ لے لیں مکمل ایگریمنٹو سیل وہ دعویٰ ڈگری ہوا ہے یا خارج ہوا ہے یا مزید خوبصورتی یہ ہے کہ دو فارمیٹ لے لیں ایک دعویٰ ڈگری ہوا ہے اور ایک خارج ہوا ہے کریمنل ٹریل کا لے لیں فوجداری کے ایک مثل فوٹو کاپی کرالیں جس میں تین سو دو میں ملگم کو سزا موت ہوئی ہے عمر قید ہوئی ہے تو یہ چیزیں خدا کی رحمہ سے جب آپ کے سامنے ساری چیزیں ہوں گی ریلیونٹ پرویانز دیکھیں گے سیچویشن کو سوچیں وہ انشاءاللہ سیچویشنل ٹیسٹ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کریں گے عام لوگ اسے بہت حد تک یقین کامل ہو جاتا ہے حق و یقین کی منزل پر آپ پہنچ جاتے ہیں جیسے مثال دی تھی کہ جب آپ خود آگ میں کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں آپریشن کا پریکٹیکل لرننگ کا اپلائیڈ لا کا سائنس کا بھی یہی مفہوم ہے جابل بارٹری میں اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنائیں گے پہلے خراب ہوں گی پھر آپ کو علم کی درست مہنوں میں خوش بھی خوش بھوائے گی بیٹا یہ جو ہم کتب پڑھتے ہیں یہ علم البیان ہے تو یہ عمومی طور پر جو سنگل انسان جتنے بھی سٹیڈی کر لے جتنا بھی بار بار لکھ لے بیٹا یہ ہمارا رٹہ نظام ہوتا ہے علم الیکین پہ آپ نہیں پہنچ سکتے حق الیکین پہ یہ منازل ہے نا علم کی جتنی پاکیزگی ہوگی جتنی تحارت ہوگی جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنا ہی یہ نور آپ لوگوں کے دلوں میں ہوگا دماغ میں ہوگا کہنات کا یہ شروع کا اصول ہے کہ کریٹیویٹی کیسے پیدا ہوتی ہے کہ جب چوبیس گھنٹے آپ لوگوں کا ایک چیز کی طرف مقصد کی طرف ذہن جائے صبح عدالت چلے جائیں دو چار گھنٹے لگا لیں سارے جو پروسیجر میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ دھکے نکھ ہیں فارض کیا کہ جی اتنی نہیں ہے ضرورت کہ جی ایک ایک کیس میں سارا دن ہاں سٹیڈی پرپس کے لیے کچھ وقت مختحص کر سکتے ہیں عدالت میں آپ بیٹھ جائیں ہم لوگ الحمدللہ جاتے تھے سیشن کورٹ بھی ہائی کورٹ بھی آنا رہے پل ہائی کورٹ جاتے تھے سارے آرگوپن سے پہر دیکھتے تھے سنتے تھے لارن کرتے تھے بیٹھا پھر آپ لوگوں کو صحیح عملان علم کی خوشبو آئے گی تو یہ میں بتا رہا تھا آپ کو گواہن کا گواہن کی بابات آرٹیکل تھری اب یہ ہے کہ ہوں میں ٹیسٹی فائی ٹیسٹی فائی کا مفہوم ہوتا ہے گواہی دینا کون گواہی دے سکتا ہے دیکھ لینا کہ فائیو ڈبلیوز والے اور ایک ایچ کو جو آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنی زندگی کے دوست بنانے ہیں کہ اس میں آگیا کون گواہی دے سکتا ہے کانون شہادت آرڈر جب بھی اللہ کی ذات آپ کو پرسیکیوٹر بنائے اٹارنی بنائے جاج بنائے بہت قابل وکیل بنائے سب سے پہلے جب ایویڈنس کا مرلا شروع ہوگا یا جب آپ لوگ پلیڈنگ کمپلیٹ کرے ہوں گے ساب سے سیول کیسز میں لیسٹر وٹنسز اگرچہ بعد میں مانگی جاتی ہے لیکن مائنڈ تو آپ نے شروع سے اپنا پریپیئر کرنا ہے نا مائنڈ بیکنگ تو کرنی ہے کہ کیس لیا سے کیس کو لے کے جانا ہے تو کون گواہی دے سکتا ہے یہ آپ کو کیلیبر کا پتہ ہونا چاہیے آپ دیکھیں اب یہاں روک جائیں تمام لوگ پہلے سمپل جنرل بات آ رہی ہے ہر کوئی تمام اشخاص اہل ہیں شہادت گواہی دینے کے جب تک کہ کوٹ ان کو روک دے جب تک کہ عدالت ان کو روک دے کس وجہ سے کہ وہ سوالات کو سمجھ نہیں سکتے پوٹ ٹو دیم اب پتہ کیا جو جائے سیوان ہوتے ہیں نا پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ایویڈنس ہو رہی ہوتی ہے نا اس میں کوئی پاگل آ جاتا ہے کوئی کامسن بچہ ہوتا ہے ٹریل میں تو جائے سیوان اسے اگزیمن کرتے ہیں کئی دفعہ دیکھا گیا ہے پریکٹیکلی کہ کوٹ خالی کرا کے بچہ ہوتا ہے چھوٹا مختلف اس نے شادہ دینی ہوتی ہے تو اس کا پہلے مینٹل ایگزیمنیشن کیا جاتا ہے مینٹل ایگزیمنیشن مراد کہ اسے عام روٹین کے سوالات پوچھے جاتے ہیں زیر مخاطب نے کئی دفعہ ایسا عملا تجربات میں کیا ہے کہ کئی دفعہ وہ ہوا ہے ایسا کہ سوالات کیا جاتے ہیں کہ بچہ یہ جواب دے سکتا ہے یا نہیں بعض اوقات بزرگ بھی آ جاتے ہیں بہت لمبی عمر کے صحیح سنس نہیں سکتے دیکھا ہم نے دوسرا گواہ پیش کرنا ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے یا بہت بزرگ ہو چکا ہے اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے سوالات نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے کافی مسائل آ جاتے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ریشنل آنسرز دے سکتا ہے یا نہیں ریشنل کیسے کہتے ہیں اکل مند اکل مندی سے لیاقت انسان جو ہوتا ہے لیاقت مندی کہ یہ دانا ہے اس حساب سے جوابات دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا from giving rational answers to those questions آپ دیکھیں by tender years extreme old age tender years کہتے ہیں کہ چھوٹا ہو تمسن اور extreme old age بڑھے کی آپ لوگ کو مثال دی ہے بیمار بھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہے دے ہی نہیں سکتا شادت serious mentally ill ہوتے ہیں اور بھی دیگر کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ جسمانی بھی یا دماغی بھی بیماری ہو سکتی ہے جسمانی کئی دفعہ ہوتی ہیں بیماریاں لکوا ہو جاتا ہے زبان کام نہیں کرتی یا mentally طور پر disorder لوگ ہوتے ہیں یا کوئی بھی اور مناسب وجہ ہو سکتی ہے اب یہ ہے پیغام who made testify اس میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ تمام لوگ شادت دینے کے اہل ہیں جب تک کہ عدالت ان کو نہ روکے کسی سے نہ روکے کہ وہ rational answers نہیں دے سکتے کون سی وجوہات ہیں rational answers نہیں دے سکتے کم سے نئے بڑا ہے بیمار ہے جسمانی یا دماغی کوئی بیماری ہے یا کوئی اور مناسب وجہ ہو سکتی ہے اب یہ ہم نے پڑھ لیا پہلا اس کا اب یہ ہیں اس کے بعد تین پروائزو آپ دوسری یہ نا اس کی پروائزو فسٹ دیکھ لیں پروائزو جہاں سے آئے آپ پرسن شیل نارڈ بی کمپیٹنٹ اب اس کا یہ مفہوم ہے کہ ایک انسان شادت دینے کا اہل نہیں ہے اگر اسے سزا ہو چکی ہے جھوٹی شادت دینے کی ہوتا ہے اگر پروسیڈنگ کسی انسان کے خلاف ہو سکتی ہیں ہو چکی ہیں اور اسے سزا ہو چکی ہے کہ اس نے جھوٹی شادت دی تھی آپ اس کو ون نینٹی وغیرہ کو دیکھ لیں پی پی سی میں سارا کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ایک ایسا انسان جس نے جھوٹی شادت دی تھی اور اسے سزا ہوئی تھی وہ بندہ گوائی نہیں دے سکتا پہلی بات اب یہ جو دوسری پروائزو آ رہی ہے یہ پہلی کی منفی کر رہی ہے دوسری پروائزو یہ کہتی ہے کہ اگر اس انسان نے توبہ طیب ہو گیا ہے اس نے اپنے راستے تبدیل کر لیا ہے مطبعہ نیک ہو گیا ہے عابد ہو گیا ہے اب بہترین مسلمان ہو گیا ہے اللہ سے توبہ کر لیا ہے بعض میں اپنا اخلاق کردار اچھا کر لیا ہے پھر عدالت اگر مطمئن ہے عدالت مطمئن کیسے ہوگی تذکت و شہود کا لفظ ہے عدالت کا اپنا انکویری کا طریقہ کار ہے اگر عدالت مطمئن ہو جاتی ہے کہ اب یہ اچھا مسلمان بن چکا ہے تو پھر عدالت اس کی شادت لے سکتی ہے اب اس کے آپ آخری پروائزو دیکھ لیں اب یہ بہت غور سے پتے کیا یہ ایک تو examination point of view سے ہمیشہ یہ favorite سوال رہا ہے بہت زیادہ آتا ہے practical ہی آپ لوگوں کو سارا بتا رہا ہوں جائے سبان یہی چیزوں تو observe کرتے اب بھی عدالتوں میں تو اس کو آپ نے سینے میں اتارنا ہے دماغ میں اتارنا ہے اس chapter کو اور ان articles کو اب یہ ہے کہ عدالت تعین کرے گی اہلیت کا گواہ کی کیسے کہ جو اہلیت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے قرآن اور سنت کے مطابق پہلے عدالت نے تعین کرنا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق گواہ کی اہلیت ہونی چاہیے پھر ساتھ ہی یہ پروائزو کہہ رہی ہے کہ اگر اس طرح کا گواہ نہیں ہے تو پھر عدالت کسی اور گواہ کی بھی شادت لے سکتی ہے جو available تو امیمی طور پر ہمارے ہیں generally practically کیونکہ applied law کی میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں جو کوئی بھی ہے تو اس کی شادت لی جاتی ہے عمومی طور پر objections عمومی طور پر نہیں ہوتے لیکن یہ ہے ہمارے ہاں قرآن اور سنت کیا کہتا ہے گواہ کے بارے میں قرآن کی کونسی آیات ہے وہ تو حکم ہے کہ ایمان والو حق کو نہ چھپاؤ شادت دو اگر چاہے یہ تمہارے اپنے خلاف بھی جائے اور واقعہ یاد آگیا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو حضرت علی کی کوئی چیز چوری ہو گئی الزام تھا یہودی پر تو گواہی میں امام حصر اور امام حسین آگئے تیہ ہوا کہ نہیں اپنوں کی شادت نہیں ہونی چاہیے تو انٹرسٹیٹ ویٹسنس کا یہی تو کنسیپٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ باد میں ہم پڑھیں گے تو ویسی یہ ایک اسلامی روایت ذہن میں آگئی اچھا یہ ہو گیا جی ہمارا گواہ کی بابت آپ ایکسپلینیشن دیکھیں پاگل آدمی پاگل پتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے پاگلوں کی مختلف اقسام ہیں اگر رہنا کوئی بیچارہ بلکولی پرمننٹ پاگل کہتے ہیں کہ اس کا دماغ شروع سے ہی پیدہشی جو پیدا ہوا ہے اس کی تو شادت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ نہ وہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مرگی کے دورے بغیرہ ہوتے ہیں یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو میں یہ نا لیونیٹک پاگل ہے اس کا جب مفہوم دیکھیں گے اس ناٹ انکمپیٹن نااہل نہیں ہے گواہی دینے کا جب تک اسے روکا نہ گیا ہو اس کی اسے پاگل پان کی وجہ سے پاگل آدمی ناہل نہیں ہے گواہی دینے کا جب تک کہ جب اسے مرگی کے دوروں سے آزاد ہو جائے تو پھر وہ شادہ دے سکتا ہے بلکل دروست ہے ہوتا ہے ایسا کئی لوگ ہیں کبھی کبھی مرگی کے دورے پڑتے ہیں گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے ایک ایک دن بھی ان کی منٹل حالت نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد ہنڈر پرسنٹ فیٹ ہو جاتے ہیں یہ اس کی بات ہو رہی ہے تو آرٹیکل تین کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے بار بار آرٹیکل فور آرہے ججز اینڈ مجسٹیٹس ویری سیمپل جائج سبان مجسٹیٹ سبان عمومی طور پر جنرلی نو جاج مجسٹیٹ کواہ نہیں بان سکتا سوائے اس افسر کی اجازہ سے جس کا وہ ماتہت ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں ڈیسٹیک جوڈیشلی کے سیٹم میں ڈیسٹیک ان سہن جائی صاحب ہوتے ہیں جو افسر ہوتے ہیں جو کنٹرول منیج کر رہے ہوتے ہیں پورے ڈیسٹیک کو یہ سبانی نیٹ ہوتے ہیں ججز اینڈ مجسٹیٹ ان کے یہ ان کے ریپورٹنگ افسر ہوتے ہیں اب یہ کن میں شادہ دے سکتے ہیں 164 کا بیان لکھا ہے شناخ پریڈ کی ہے اس طرح کے معاملات میں جاتے ہیں کبر کشی جیسے کی ہوتی ہے تو یہ ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تو عدالت میں عمومی طور پر جنرل ہی نہیں ہوتا جیسے کوئی عمومی طور پر کوئی لڑائی جھگڑے بھی ہو جائیں لیکن یہ کن میں جاتے ہیں ان کی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے اس تو اینی ٹھنگ وچھ کیم تو اس نالیج ان کو ایک سچ جا جا رمجسٹیٹ بٹ ہی میں بھی اگزیمنڈ ایس تو ادھر میٹر وچھ اکرڈ ان ایس پریجنس وائلس ہی وارس سو ایکٹنگ یہ ہے معاملہ اب اس کی آپ مثالیں بھی الیسٹریشن سے قریب بھوئی ہیں کہ اگر کوئی ٹریل میں کوئی بیان کر دیا بھی آپ نے جائج صاحب کو بیان دیا تھا یہ وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کبھی کہ کوڈ کا جو ایک جاجی یا مجسٹیٹ جب بطور کوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا نہیں ہوتا کہ افیشلی وہ پابندوں کے جو عدالت میں معاملات ہوئے ہیں اس کی بابت وہ شاتیں دیتے پھر ہیں یہ جیوڈیشل سسٹم ہے نا لیکن جو با مطابق قانون کی ذمہ داری بنتی ہے اسی لحاظ سے شاتیں دیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اب آٹیکل فائیو کمیونکیشن ڈیورنگ میریج اب اس کا نا جو میان بیوی ہے نا قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کی فضیلت بھی بیان کر دی ہے اور اللہ کے نزدیک کائنات کا سب سے خوبصورت بہترین رشتہ یہ رشتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت ہمارے سامنے ہے پاکیزگی طہارت اس انسٹیوشن کی تو اس کے بیک میں یہی ریزن ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہسپینڈ اپنی بیوی کو بتا دیتا ہے یا بیوی اپنے ہسپینڈ کو بتا دیتی ہے کسی جرم کی بابت اب دیکھیں اگر ہسپینڈ نے بیوی کو کچھ بتا دیا ہے تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کو ڈسکلوز کرے مجبور سے یہ مراد نہیں ہے کہ عدالت میں اس بنیاد پر نہیں آیا جائے کبھی کوئی آیا تھا کیس نہیں آیا آپ لٹیگیشن دیکھ لیں ہمارے ہاں پنجاب کی کبھی اس طرح کا معاملہ آیا ہی نہیں ہے اللہ نے ایک پاکیز کی طہرہ دی بنی ہے نا اس رشتے میں تو جیسے انسان کی جو دو انسانوں کے آپس میں شادی ہوئی ہے میہیں بیوی میل اور فی میل ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دوسرے سے کوئی راز بغیرہ شیئر کیا ہے کسی انسان کی بابت تو آج تک اب سنا ہے کہ بیوی نے پرچا کر رہا ہے کہ میرے ایس بینڈ نے مجھے بتایا ہے یہ چوری کر کے ہے یہ قتل کر کے آیا ہے کبھی نہیں ہوا لیکن اس میں ایک وہ آ رہی ہے ایک سیپشن آ رہی ہے اگزیمٹ یہ ہو رہے ہیں ایک اصول سے اور دوسرا ایسی میں نا مزید دیکھ لیں کہ اگر وہ مرضی دے دیتے ہیں آپس میں کہ شادی عام طور پر ان کو شہادت کے لئے نہیں بلایا جا سکتا ہاں اگر وہ کنسنٹ دے دیں پھر ان کی وہ ہو سکتی ہے لیکن شرط کیا آ رہی ہے ایکسپشن جو آ رہی ہے ایکسپٹ ان سوٹس بیٹوین میریڈ پرسن سمپل دیکھ لیں ہسپینڈ مارتا ہے بعد اخلاقی کرتے ہیں بیوی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں اس بیچاری کا بازو توڑ دیتے ہیں ان حالات میں ایف ای آر ہوتی ہیں کئی دفع ہوئی ہیں بیوی نے ہسپینڈ کے خلاف ایف ای آر کر رہی ہے یا ان کے فیملی کیسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اگر ان کے آپس میں کوئی ہو خلاف قانون پھر یہ جا سکتے ہیں ادروائز عوام اناس کے خلاف نہیں جا سکتے اب سیکس ہے ایفیڈنس ایز تو افیرز آف سٹیٹ اب جو افیرز آف سٹیٹ ہیں نا ان تحیح حساس معاملات ہوتے ہیں ریاست کی بابت ان لوگوں کو جن کی ملازمتیں ہیں جو ان محکموں سے منسلک ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ نو ون شیل بے پرمیٹے ٹو گیو اینی ایویڈنس ڈیرائیڈ فرام ان پبلش افیشل ریکارڈز ریلیٹنگ ٹو اینی افیرز آف سٹیٹ اب ان پبلش افیشل ریکارڈز ہیں ریاست کے متعلقہ مختلف محکمے ہو گئے نا ہماری فارانل منسٹری ہو گئی اور بھی انٹیریل منسٹری ہو گئی ان کے اپنے ریکارڈز ہوتے ہیں اپنے راز ہوتے ہیں محکموں کے جو ان پبلش ہیں ابھی وہ نہیں پبلش ہو گیا ہے جس میں افیرز آف سٹیٹ سے متعلقہ ہوتے ہیں نہیں عمومی طور پر ان کو بلایا جا سکتا ایکسپٹ ویڈ دا پرمیشن آف دا آفیسر آفیسر ایٹ دا ہیڈ آف دا ڈیپارٹمنٹ کنسانڈ اس کی اگر اجازت ہوگی تو پھر ان حالات میں ہو جائے گا ایکسپلینیشن میں آگیا ہے کہ افیشل ریکارڈز کون سے ہو سکتے ہیں افیرز آف سٹیٹ انکلوڈ ڈاکومنٹس کنسرنی انڈسٹری اور کمیرشل اکٹیوٹیز کرید آن دریکٹلی اور انڈریکٹلی بی دا فیڈال گوھرمنٹ آر پرویشل گوھرمنٹ یہ آگیا ہے اس کا سیمن کو دیکھیں افیشل کمینکیشن نو پبلک افیسر شل بی کمپیلد دو دسکلوز کمینکیشن مید دو ہیم ان افیشل کونفیدنس وینی کنسیڈرز دیٹ دا پبلک انٹرسٹ وڈ سفر بی دا ڈیسکلویر اب یہ جو پبلک انٹرسٹ ہے کیا ہوتا ہے مفاد عامہ کہ کسی بھی پبلک افیسر کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اگر اس نے افیشل کوئی کمینکیشن ریسیو کی ہے کہ وہ اس کی بابت عدالت میں آکے بیان دے اب یہ ایکسپلینیشن میں دیکھ لیں اندرس کمینکیشن انکلوڈنگ کمینکیشن انڈسٹریل وہی آگیا ہے جو اس کا آپ دیکھیں نا اس میں فارق کیا ہے افیرز آف سٹیٹ ریاست کے جو معاملات ہیں بیسے مثال کے طور پر آپ اس گزر حضار سمجھ لیں ہمارا ڈیفینس ڈیپارٹمنٹ ہے اٹام اکنرجی ڈیپارٹمنٹ ہے کئی کئی معاملات ہوتے ہیں ان محکموں کے یا اس میں ایکسپلینیشن میں آگئے انڈسٹری کے اور بھی کئی ہیں افیشل کمینکیشن میں اس میں پبلک افیسر کا آگیا ہے نو ون شیل بی پرمیٹیڈ سیکس کے الفاظ ہیں اور اس میں سیون میں آگیا افیشل کمینکیشن اس میں تقریباً تمام محکمیں آجاتے ہیں اب آٹھ کو دیکھ لیں انتہائی اہم ہے بہت اہم ہے حد سے زیادہ اہم ہے روز مرہ معاملات میں حد سے زیادہ اس کی اہمیت ہے آٹیکل آٹھ کی information as to commission of offense no magistrate or police officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offense اب پتہ ہے کیا ریونی افسر ہو گئے مجسٹریٹ سہبان ہو گئے یا پولیس افسر ہو گئے پہلے چلو ہم پولیس افسران اور ریونیو کی کے پرچے ہوتے ہیں تین بٹا چار کے پرچے ہوتے ہیں اور دیگر بھی ایف ای آرز ہوتی ہیں خفیہ ان کا ایک اپنا نظام ہے تو خفیہ معلومات لیتے رہتے ہیں اب تین بٹا چار کا پرچہ ہے خفیہ معلومات کہاں سے ہوتی ہیں علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں انہوں نے ایسے جو صاحب نے کہا ہوا ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی اخلاف قانون کام کرتا ہے بندہ تو ذرا وہ اگر اطلاع دے دیتا ہے پولیس والے فوراں ریڈ کرتے ہیں ایف ای آر میں کیا لے مخبر کی اطلاع پر اب جو مخبر ہے نا اس کو نہیں ان کو مجبور کیا جا سکتا پھر وقلہ صاحب ان اچساری جرہ میں یہ دیکھا ہے پوچھتے ہیں کہاں جی آپ کو کس نے اطلاع دی تین بٹا چار کی یا نو سی کی جرہ ہو رہی ہے کہتے ہیں جی ہمارے مخبر نے دی اچھا جی مخبر اسمان سے اترا تھا یا زمین میں ہی چل رہا تھا کیسی ماں سے آیا تھا اس طرح کے سوالات بہت اوقات کیا جاتے ہیں تو جو مخبر ہے مخبر کی بابت نہیں بتا سکتے ریمنی افسر ہیں سوو موٹو لینڈ ریمنی ایکٹ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کافی معاملات ہوتے ہیں نیر کا پانی چوری ہو رہا ہے اور کوئی گورنمنٹ کے مفاد کو نقصان ہو رہا ہے قبضے کا چکر ہے کہ اور ہے چکر ان کے بھی اپنے مخبر ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں پٹواری سہبان کو تحصیل دار سہبان کو تو ان کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا اس میں ریمنی افسر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس میں تحصیل دار سہبان ہو گئے جب یہ یہ سارے ریمنی افسر ہیں آپ لوگوں کو بتایا ہوئے مجسٹیٹ سہبان کا ہو گیا مجسٹیٹ کو پتا چال جاتا ہے کوئی جرم ہوا ہے کوئی مخبر بتا دیتا ہے اطلاع مل جاتی ہے اگر یہ ایکشن لیتے ہیں تو ان کو بھی نہیں مجبور کیا جائے گا کہ یہ بتائیں اچھا یہ ہو گیا جی ہمارا آٹھ اب نو آٹیکل نائن ٹین ایلیمن ٹویل تقریباً ان کی ایک ہی سینس بنتی ہے غور سے سن لیں وقلہ سہبان کو ایک ایکسیپشن ہے ایکسیمشن ہے ایک استحقاق ہے قانونی کہ کیونکہ یہ افیسر آف دا کوٹ ہیں انتائی اہم پلر ہے پاکستان کے جوریشل سسٹم کا کہتے ہیں کہ گاڑی کے دو پئیے ہیں تو وکیل صاحب کی بہت زیادہ کردار ہے ایڈمسٹیشن آف جسٹس میں ان کے پاس جو دیوانی یا فوجداری مقدمات آتے ہیں مختلف معلومات شیئر ہوتے ہیں کلائنڈ کے ساتھ تو کل کوئی ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ بھئی بتائیں کیا باتیں ہوئی ہیں تو اس لسٹ میں جو ان کے کلارک ہیں منشی صاحبان ہیں ملازمین ہیں نیب قاسد ہوتا ہے کلارک ہوتا ہے منشی ہوتا ہے کمپیوٹر اپریٹر ہوتا ہے ان کے اپنے ماشاللہ سٹاف ہوتے ہیں وہ سب لوگ اس میں شامل ہیں کہ ان کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ جی کیا ہوا تھا لیکن اس میں کچھ اگزمشن ہے اب دیکھ لیں آٹیکل کو اگر کلائنٹ اگر خود اپنی وہ کنسنٹ دیتا ہے تو دسکلوز اینی کممینکیشن مید تو ایم کہ وہ دسکلوز کرے بتائیں کوئی بھی کممینکیشن بات چیت راز ان دا کورس فار دا پرپوس آف ایس ایمپلیمیت ایس سچ ایڈوکیڈ بھائی آر اون بیہاف ایس کلائنٹ آر تو سٹیت دا کنٹینٹس آر کنڈیشن آف اینی ڈاکومنٹ وہی جو آپ کو بتائی ہے اس کی جیسے وہ آگاہے اس سے پروفیشنل ایمپلیمینٹ کی دوران یہ باتیں ہوئی ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ نتھینگی نسل بھی پروٹیکٹ فرام ڈسکلوزر کیسے اینی سچ کمینکیشن میڈ ان فردنس آف اینی ایلیگل پرپوس اب ایلیگل پرپوس ایلیگل کوئی ایکٹ ہے کوئی کلائنٹ آکے کہتا ہے کہ جی وکیل صاحب یہ بات ہے وہ ہے اور میں نے جا کے اب قتل کرنا ہے میں نے جا کے کوئی غلط کام کرنا ہے تو اس پر وکیل صاحب کی پھر وہ جو پی پی سی اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو عام شہری پر ذمہ داری ہے پی پی سی کے آپ پرویئنس دیکھیں شروع کی ہیں تقریباً فورٹی فورٹی فائی ویرہ مختلف ہیں اس کی سی کے ایسے چو صاحب کو آدھا کریں اس کی بھی خوشبو خوشبو تھوڑی سی اوہ سیڈ پہ جا رہی ہے اب دوسرا دیکھیں اینی فیکٹ اوزارفڈ بھئی اینی ایڈوکیٹ ان دا کورس آب ایس ایمپلائیمنٹ ایس سچ شوئنگ دیٹ اینی کرائیم آر فراد ہیز بین کمیٹیڈ سنسا کمنٹ 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 آب ایس ایمپلائیمنٹ اب یہ ہے کہ وکیل کو پتہ لگ گیا ہے کہ فراد ہو گیا ہے تو وہ پھر پابند ہے اس کی بابد اس کی شہادت بھی لی جا سکتی ہے یہ ہے جی آرٹیکل نائن کا ٹین کا وہ ہی آگیا کلارک ایڈوک جو اس کے منشی سٹاف ہو گئے وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں ایلیمن کو دیکھیں پریویلیج نارٹ وییوڈ بائی ولنٹیرنگ ایویڈنس کہ اگر وہ پتہ کیا ہوتا ہے اور سیول کا بل خصوص آپ سن لیں بعض اوقات یہ ہمارے وقلہ سبان ہوتے ہیں ان کے مختلف کلائنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ایگریمنٹ و سیل لکھے جاتے ہیں یا ان کے جو پرو نوٹ ہوتے ہیں اور جی ان کی موجودگی میں یا ان کے شہادت بھی ڈال دی جاتی ہے ایگریمنٹ و سیل پر بھی ڈال دی جاتی ہے بعض اوقات یا پھر جو نوٹ ریپبلک ہوتے ہیں ہمارے اوت کمیشنر صاحب ہوتے ہیں میں ویسے مثال دے رہا ہوں بات کو ذرا مزید کھولنے کے لئے اب بھام نہ ہو آپ لوگوں کا تو وہ بعض اوقات مثلا پہلے ایک دعویٰ ہوا ہے یا کوئی ڈاکومنٹس ہوا ہے اس میں وکیل صاحب کے سگنیچر ہیں ان کی موجودگی تھی وہ حالات و واقعہ سے اچھی طرح سے واقف ہیں بن جاتے ہیں گواہ نوٹ ریپبلک تو عمومی طور پر ہوتا ہے اوت کمیشنر کو بھی اگلے بلا لیتے ہیں کہ آج ہیں جی یہ دونو ہمارے وکل صاحبان ہوتے ہیں عمومی طور پر لیکن یہ پریویلیج کے ساتھ تک جار if any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in article 9 and if any party to a suit or proceeding calls any advocate as a witness he shall be deemed to have consented to such disclosure سمپل سادہ اصول یہ رکھ لیں کہ وکیل صاحب کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اگر کنسنٹ ویر آگئی ہے پھر ہو سکتا ہے کام اب 12 کا وہی ہے جو میں نے آپ نے 9, 10, 11, 12 ان کی ایک ہی کٹیگری بنتی ہے کیا confidential communications with legal advisor اب ہوتی ہے ان کی confidential communication بہت آتک ہوتی ہے معاملات کافی ہوتے ہیں crime کی بابت کو ملزمان ہیں حقائق بتاتے ہیں جو عمومی طور پر خفیہ ہونے چاہیے پتہ نہیں ہونے چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور دیکھا گیا ہے کہ وکیل صاحب اکثر پاروٹانی ویڈرہ بھی کر جاتے ہیں کہ جی نہیں جی no one shall be 12 no one shall be compelled to disclose to the court tribunal rather authority exercising judicial requires judicial powers are jurisdiction any confidential communication اب یہ کوڈ کو کوئی سی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا confidential communication کی حد تک عدالت ہے tribunal ہے کوئی بھی authority ہے جو جوڈیشل اختیار استعمال کرے یہ یکسان جوڈیشل قوازی جوڈیشل پار اور jurisdiction وہ کہ اس کے جو لیگل پروفیشنل ایڈویزر کے درمیان ایسی بات ہوئی ہے پھر unless کا لفظ آگیا he offers himself as a witness in which he may be compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence unless والا آگیا نا اس کو آپ سمجھ لیں اشارہ کس رف جار تلٹین کو دیکھیں production of the title deed of witness not apology اس کا مفہوم یہ ہے عمومی طور پر جو ہمارے سوٹ ہوتے ہیں ایگریمنٹ سیل کے سوٹ فر ڈیکلیریشن ایگریمنٹ سیل سمجھ لیں مثال دے رہا ہوں ہوسنگ سیٹی میں ہے جی اب کوچ کی ریجیسٹری ہو چکی ہوتی ہیں ہوسنگ نہیں ہوئی اب جس کی نہیں ہوئی اس نے دعوی دیر کر دیا کہیں ضرورت محسوس ہوئی یا ایشو آ جاتا ہے اس نے اوروں کو کرا دیا میں نے بھی اتنے پیسے دی ہیں اور جی ریجیسٹری ہے ہمارے پاس تو کسی عام آدمی کو ویسے جس کوئی لینی دینی کیس میں نہ ہو کو اس کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا مثال اس لئے جی سمجھے production of title deeds production of title deed of witness not a party no witness who is not a party to shall be compelled to produce his title deeds to any property any document in virtue of which he holds any property as pledge or mortgage or any document the production of which might intend to discriminate him کہ یہ بھی ہو سکتا ہے discriminate him اسے کر دے کہ وہ phانس جائے وہ document پیش کرنے سے unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims کہ اگر وہ claim کرتا ہے کسی شخص کے ثرو اگر مرضی آجائے پھر وہ اس کو طلب کر سکتا ہے 14 کو دیکھ لیں production of documents which another person having possession code refuse to produce جو پہلے مثال دیا اس کو بھی یہ سمجھ لیں no one shall be compelled to produce documents in his possession which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession وہ ہی آگیا نا کہ دیکھیں سیویل میں آپ کو very simple مثال دو document سیویل cases کی بات ہو رہی ہے اس میں پالٹی نے اپنا کیس سارا خود بنانا ہوتا ہے اللہ پاک رحم کرے ایک سسٹم ہے ہمارا procedure requirement ہے بہت ضروری ہوتی ہے یہ مقدمہ بازی انسان کو بہت زیادہ حیمت پیدا کرتی ہے پریشان کرتی ہے یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے مقدمہ بازی آسان نہیں ہے گوان کے آپ کے سیویل سوٹ میں دو چار گوان پتہ لگ جاتا ہے جو ہمارے جو 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 سیسٹم میں ہیں مسئل جائز صاحب نہیں ہے وکیل صاحب نہیں ہے کوئی مر گئے گوان نہیں نہیں آئے سیزن چل رہے یہ تو بیسی عام کی میں بات کر رہا ہوں کسی کے کوئی ڈاکومنٹ ہیں تو مجبور نہیں کیا جا سکتا سیویل میں بھی عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ کسی کو گواہ بننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جو عام روٹین میں گواہ نہیں ہے یہ 14 15 کو دیکھ لیں witness not excused from answering on ground that answer will criminate اس کا نا یہ آپ سن لیں بہت غور سے عمومی طور پر جو گواہ نے سچ بولنے کے پابند ہیں لیکن اگر وکیل صاحب اگلوا بھی لیتے ہیں 302 کا ہے 306 کا ہے ٹریل فوج داری کا اکثر دیکھا گیا ہے زیر مخاطب کو دیورنگ ڈا ٹریل کے گواہ سے جب مزید آگے 376 ٹریل میں بات چلتی ہے کہتے ہیں آپ کے ساتھ کسی مرد سے پوچھتے ہیں آپ کا کسی اور کے ساتھ معاملہ یہ وہ یا خاتون سے پوچھ لیتے ہیں عمومی طور پر بزہر ان کے بیان سے لگتا ہے کہ کریمینیٹ ہو سکتے ہیں لیکن کانون شہادت آرڈر نے ان کے ایک ریعت دی ہے کہ بھی آپ کے خلاف کریمینل پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی یہ الو بل باب پندرہ کا سن لیں اپنے 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 ہیسے سوال آجائے جیسے وہ بھی آگے اس میں اگر کوئی ایسا سوال آجائے جیسے وہ خرمینیٹ ہو سکے اپن دا گرا سوال آجائے سوال 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 کوئی کریمینیٹ اور می دیکھ لیں اس کو ایک ریایت دے دی گئی یہ ویسے مجھے یاد آگیا اس وقت ہمارے آنر بلچیف جسے صاحب تھے سار خاجہ شریف صاحب اسی طرح کیس تھا تو شادی کی ہوئی تھی دونوں کزن تھے فسٹ کزن تھے خالہ زاد تو مجھے یاد ہے اس طرح کا بیان ہوا بیل تھی تو جائج صاحب نے خاتون کو بھی خلاف حکم کر دیا ایو کہا کہ اسے بھی گرفتار کر لو حالانکہ اس میل کی زمانہ تلگی ہوئی تھی لیکن دوران آرگومنٹ کچھ ایسے سوالات جوابات ہوئے لڑکی نے بھی کچھ ایسے جوابات دیا کہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جائج صاحب نے کہا کہ یہ بھی ملزمہ بند ہے اس کو بھی گرفتار کر لو اور ایو صاحب نے دونوں کو پپڑا اور لے گئے تو ویسے بیدہ ہوئے مجھے بات یاد آگئی ایسے آرٹیکل سیکسٹین کو دیکھیں ایک کمپلس حد سے زیادہ اہم سوال بہت زیادہ اہم سوال بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی اس پر علیہ دا ایک مقصود تاپک رکھیں گے اس طریقے سے حد ادا نہیں ہوگا ایک کمپلس شریع کے ملزم کیسے ہوتا ہے چار پانچ لوگ تھے قتل کر دیا کوئی پتہ نہیں چال رہا کیس نے کیا ہے پرسکوشن تھاک گئی ہے آگر کبھی کوئی قلوب مل جاتا ہے کسی تک پہنچ جاتے ہیں لیکن درمیان میں گرنٹی دینی پڑتی ہے کہ جی آپ کو چھوڑ دیں گے پکی بات ہے لیکن جو چھوڑنے والی بات ہے وہ جی کارگزوں پر آنی تھی یہ پتہ لگے ایک کمپلس بھی کلیئر کر دیتے ہیں اس کا انشاءاللہ تعالی پروسیجر پھر پڑھیں گے لیکن اس کو چلو سونی لیں این ایک کمپلس شیل بھی کمپیٹنٹ شری کے گناہ ملزم جس نے مل کے شری کے جرم گناہ کے جرم کیا شیل بھی کمپیٹنٹ بینڈنس اگینسٹ این اکیوز پرسان ایکسیپٹ این این دا کیس آف این افینس پنشیبل وید حد حد کا ہے نا حد میں آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کیا ہے اس کا قانون کہ حد میں آپ مثال دے رہا ہوں یا اور سمجھ لیں اس کے علاوہ اور اگر اس مقدمے میں اس کیس میں اگر دیگر ملزمان کو سزا ہو بھی جاتی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ایک کمپلس کی شہادت پر سزا ہوئی ہے بار بار گزارش کر رہا ہوں بعد میں پڑھیں گے ایک کمپلس کو جب انشاءاللہ پورا پڑھیں گے ایک کمپلس آپ خود بھی رگڑے میں آ سکتے ہیں اگر ساتھ نہیں بول رہا کی کا نہیں بتا رہا پرنسپل اکیوز یہ ہے یہ بعد میں پتہ لگ جاتا ہے تو ریایت بگرہ ختم کر کر کے اسے بھی ملزمان کے کٹہرے میں لے آتے ہیں اس پر بھی وہ لیگل پراسس پورا ہوتے اسے بھی سزا دی جا سکتی ہے یہ ہم یہ سی آر پی سی بگرہ انشاءاللہ پڑھیں گے تینوں سی انتیس سٹھ انتالیس شاید اس کو ڈیل کرتے ہیں اور کیو ایسو کا اور بھی ہے ایک سو انتیس میں ہی شاید آتا ہے کمپلس کا یہ کیو ایسو کے دو آرٹیکل یہ والا اور ایک سو انتیس کے لاقبہ کچھ اس کی پرویزو بنتی ہے وہ اور سی آر پی سی والا یہ تینوں دو ملاک ہے دو تو ایک تو گیا دو کفانین ہو گئے کیو ایسو میں دو آٹیکلز کا حوالہ ہے اور سی آر پی سی میں تین سیکشن تینوں کا اچھے تریقے سے پڑھ کے سمجھ کے پھر آپ لوگ اس کا کنسپٹ کلیر ہوگا انشاءاللہ اب آخری سون لیں کمپیٹنس اینڈ نمبر آف وٹنیسز اب تین اور سترہ کو نہ پتا ہے کیا سمپل آپ پہلے یہ دیکھیں تین ہمیں بتا رہا ہے صرف کمپیٹنس کی بابت کہ کون کمپیٹنٹ ہے شہادت دینے کا اب یہ دونوں چیزیں ریپیٹ کر رہے سترہ کمپیٹنس اینڈ نمبر آف وٹنیسز بھئی گوان کی تعداد کتنی ہوگی کسی مقدمے میں وہی مثال وہی بات دوبارہ جو قرآن و سنت نے مقرر کر دیا ہے اتنے جی ہوں گے گواہ ان کی تعداد بھی اور ان کی اہلیت بھی قابلیت بھی اب یہ ہے ون ون کا یہی پیغام ہے دوسرا اب اس کا کلاس آرٹیکل سیونٹین ساب سیکشن ون ساب سیکشن ٹو کو دیکھیں انلیس ادر وائز پروائیڈن اینلیلہ ریلیٹنگ ٹو دا انفورسمنٹ آف حد اب دیکھیں نا حد کا جو قانون ہے نا اس میں آپ دیکھیں گے زنا کی صورت میں کتنے ہوں گے قضاف کی صورت میں کتنے گواہ ہوں گے وہ ہے حد یا کوئی اگر سپیشل اللہ نے ڈیکلیئر کر دیا کہ جتنے گواہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ عام حالات میں فنانشل ٹراز ایکشن اور فیوچر ابلیگیشنز ایگریمنٹ ٹو سیل کتنے ہوتے ہیں قرآن نے بھی یہی بیان کر دیا قرآن کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی مالی مہدہ کرو تحریر کر لو دو گواہان مرد اگر دو مرد نہیں ملتے تو عورت کر لو ایک عورت کی شہدت دو مردوں کے برابر ہوتی ہے وجہ کیا ہے کہ عورت بھلکڑ ہوتی ہے بھول جاتی ہے تاکہ دوسری عورت اس کو یاد کرائے یہ ہے جی اس کا اقلاز اے اقلاز بی کو آپ دیکھ لیں ان آل ادر میٹرز دوسرے معاملات میں کوئی بھی گواہ ہو سکتا ہے کسی کی بھی شہادت لی جا سکتی ہے یہ ہیں شریعت کی باتیں عام حالات میں لیکن دو گوان والا اصول بہت فال ہوتا ہے ہمارے آرٹیکل سیونٹی نائن کو آپ کچھی پینسل سے ساتھ لکھ لیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ آپ کا حمیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ